وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر زلہ انتظامیاں اور پولیس کی طرف سے زلہ کے چہری میں کھلی کچھری کا انعقاد سائلین کی طرف سے پچاسی درخواستیں جمع کرائی گئیں ڈی سی صالحہ سعید اور ایس ایس پی آپریشنز مستنثر فیروس نے لوگوں کے مسائل سنے ڈی سی نے فوری عمل درامت کروانے کے احکامات سادر فرمائے ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کا کہنا تھا کہ دس سال بعد کھلی کچھری کا انعقاد کیا گیا لوگوں کے مسائل جلد حل ہوں گے زیادہ مسائلیں ریوینیو اور پولیس کے متعلقہ ہیں جو لوگ آتے ہیں ان کے مسائل فوراں حل کیے جائے تو انشاءاللہ یہ کانٹینیو رہے گا اور ہم ڈیفرنٹ علاقوں میں کھلی کچھری لگائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں تک جا کے ان کے مسائل دیکھ سکیں اور ان کو ریزولف کرا سکیں سس پی آپریشنز کا کہنا تھا کہ سترہ درخواستیں محصول ہوئیں تین کا فیصلہ موقع پر کر دیا گیا باقی سائلین کو آفیس کا وقت دیا گیا ہے کچھ درخواستیں ریوینیو ڈپارٹمنٹ کو ریفر کی ہیں تاکہ جگہ کی ملکیت اس پر جو کاشتکار ہے اس پر کس کا قبضہ ہے یا اگر مشترکہ کھاتا ہے تو اس میں جو تقسیم ہونی ہے یا حد براری ہونی ہے اس کا تعین کی جا سکے اور لوگ کے ایشو ریزولف ہوں ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ ہر جمعہ دو بجے کھلی کے چہری لگے گی افسران اپنے دفاتر کے دروازے بھی کھلے رکھیں کیمروین مہران یونس کے ہمراہ عمران ملک لاہور نیوز